تو جی ہمارا یہ ٹوٹل گرینڈ ٹوٹل یہ ہمارا ہو گیا پانچ لاکھ انچاسٹھ ہزار تین سو السلام علیکم جی بہت پوٹو میں آدھا نیو لوگ ڈس اس فور رحمت اللہ ہیر امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریت سواؤں گے تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا کو اللہ کا شکر ہے تو آج کی انفرمیشن بھائی بہت زیادہ مجھے لوگ پوچھ رہے تھے کہ لیموزن کمپنی بنانے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس پر میں انویسمنٹ کتنی کرنی چاہیے تو کمپنی کیسے بن سکتی ہے آج کا ٹوپک ہمارا یہ ہے تیار ہو جائیں میدان میں آجیں جن کے پاس انویسمنٹ ہے پیسہ ہے ماشاءاللہ وہ ایک پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو دبائی میں آئیں اور انویسمنٹ کریں اور اپنی زندگی بدل دیں میرے حساب سے دبائی کے اندر آپ ایک اچھا بہت واحد ایسا ملک ہے کہ آپ یہاں پہ پیسہ لے کے آئیں تو آپ ماشاءاللہ ایک اچھا بزنس کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنے سے آپ کو بہت ہی سہولتیں ملتی ہیں بہت سے بینیفٹ ملتے ہیں یہاں سے آپ یورپ بھی جا سکتے ہیں بزنس کر کے بزنس کے ریلیٹیٹی آپ یہاں پہ ٹرانزیشن ہوگی آپ کا بہت اچھا یعنی کہ آپ کو رسپونس ملتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ بینیفٹس ہیں آپ کے تو اور یہ سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ سیکورٹی اتنی اچھی ہے آپ کا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا جو آپ کو پیپر وائز پہ بتایا جائے گا وہ ہی آپ کا سامنے لیں کہ پروجیکٹ ہوگا وہ ہی آپ کو آپ لے کے چلیں گے ایک روپی ابھی اس میں فران نہیں ہے کچھ آفیس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ یہاں پہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ فروڈ کا متعلق ہو آپ جو انویسمنٹ کرتے ہو آپ کا وہ ریٹن ملتا ہے اس کو بڑا اچھا رسوانس ملتا ہے آپ کو لوگوں کو تو یہ بہت اچھی کنٹری ہے دبائی میرے حساب سے اگر بندہ یہاں پہ آ کے بزنس میں اگر انویسمنٹ کرتا ہے تو ما شاء اللہ وہ بڑے اچھے مقام پہ پہنچ ہجتا ہے تو جی سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جی گھل ہمارا آہ آہ آفیسا کہ آب کا حد آپ نے دانت سے جانا ہے آ آفیس کروانا ہے آر ٹی کی طرف سے آگا تھو آپ کو حسب دہل بھی شو کر دوں گا وہ بھی ایک لیے دوسری کسی جائے گا برگوں اور بزنسٹری کسی آپ نے ایتا ہے جس رپیہ خرچہ ٹھیک ہے پچپن ہزار آپ کا اس پہ لگے گا یہ میں آپ کو سٹارٹ سے بتا رہا ہوں آپ میرا جو ویڈیو ہے یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ میری ڈیٹیل بلکل کلیرلی سمجھ جائے گی میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ میں سٹیپ بے سٹیپ لوگوں کو سمجھاؤں تاکہ ان کی بات سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ کا جی پچپن ہزار رپیہ یہ بن گیا ایک آفیس کے ریلیٹڈ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے جو آپ کے پیپروائز بنیں گے آفیس کے اس کے بعد جی آپ کا ٹریڈ لیسس بنے گا جو آپ نے اپنی کمپنی ریسٹر کروانی ہے کہ دبائی کے اندر میں کمپنی بنا رہا ہوں وہ اس پہ ڈاکومیشن کلیر کرنے کے آپ کے لیے چوبیس ہزار درم لگیں گے آپ یہ کونٹ کرتے جائیے گا اینڈ پہ میں آپ کو ٹوٹل بیس کا بتا دوں گا کتنا پچپن ہزار تجاری آفیس بنانے کا لگے گا اور پچپن ایک چوبیس ہزار پہ آپ کا لگے گا ایک لیسس بنانے پہ جس پہ آپ کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ڈاکومنٹ کے بعد پھر آپ کا آئے گا جی زیاری بات آپ نے آفیس لے لیا پچپن ہزار پہ خرچ کر لیا جس میں چیک وغیرہ سارا کچھ اسی کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں تو وہ کتنے کا ملتا ہے رینٹ پہ کتنے کا ملتا ہے پھر اس آپ سے پچپن ہزار بھی آپ کا خرچ آ جائے گا پھر اس میں ظاہری بات آپ نے ٹیبلیں وغیرہ سسٹم اور کاؤنٹر وغیرہ بھی لگانا ہے فرنیچر کا تقریبا آپ اسٹیمنٹ لگا لو جی پندرہ ہزار درم اس کا لگا لیں پندرہ ہزار اس کا لگے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے جانا ہے یہ کانٹرٹ کے لیے آفیس کے اندر آٹی ایک آپ کی ایک گاڑی کا لگے گا ایک ہزار پچاس روپے ایک گاڑی کا ایک ہزار پچاس لگے گا تو بیس گاڑی ہمیں چاہیے کانٹرٹ کے لیے کمپنی بنانے کے لیے ہمیں بیس گاڑییں چاہیے جس میں آپ کا ٹوٹل آئے گا اکیس ہزار روپے خرچہ بیس گاڑیوں کا ایک ہزار پچاس ایک گاڑی کا ہوگا جو آٹی سے ہم نے کانٹرٹ کرنا ہے کہ ہم گاڑی بنا رہے ہیں ہم نے کمپنی لینی ہے تو اس کا آپ کا ایکیس ہزار سرچہ آ گیا بیس گاریوں کی سکورٹی آپ نے جمع کرانی ہے جی بیس کار کی آئیں گی سکورٹی آپ کی تر تالیس ہو بیس رویس فور تھوزن تھری ہنڈرڈ ایک گاڑی کی امونٹ ہے جس میں آپ کی ٹونٹی گاڑی کی آئیں گی ایٹی ایٹی سکس تھوزن فور ہنڈرڈ ایٹی سکس تھوزن فور ہنڈرڈ آپ کی سکورٹی ہوگی بیس گاڑی کی یہ آپ چیک کرتے جائیے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آجیں گی آٹی اے پلیٹ آٹی اے فیس ایوری منتھ آپ کی نمبر پلیٹ کی آئیں گی جی بارہ چھتیس منتھ کی تین سال کی اگریمنٹ ہوگا آپ کے ساتھ آٹھ لاکھ چو سٹھ ہزار آٹھ لاکھ چو سٹھ ہزار آپ کی یہ ٹوٹل پرائز آئیں گی جس میں آپ نے بارہ مہینے گاڑی کی موڈ پے کرنی ہے بارہ ہزار سے اس کے بعد آپ کے آگئی ٹھٹی سکس منتھ یعنی کہ ایک سال کی آپ نے آٹھ لاکھ چو سٹھ ہزار رپیہ جمع کروانا ہے اگلا نیکس ٹیپ آگیا جی آر ایم ایس ڈیوائس میٹر آر ایم ایس ڈیوائس میٹر کیا ہے جی وہ بیس گاڑیوں کا لگے گا جی چھبیس سو رپیہ پر ڈیوائس کا خرچ ہے جس میں وہ اس کا باون ہزار پیہ خرچ آئے گا یہ ٹوٹل میں آپ کو انٹ پر نیچے بتا دوں گا جی کتنا برحال آپ کونڈ کرتے جائیں جا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی باون ہزار پیہ آپ کا اس کا لگے گا وہ آر ایم ایس میٹر یہ ہے کہ آپ نے سینسر لگایا گاڑی کے اندر آٹی اے لگاتی ہے جی آٹی اے سے پھر وہ یہ جو سیٹس ہیں ان کے اوپر بھی آدمی بیٹھے ہوتے ہیں دون کو پتا چلتا ہے کہ گاڑی کدھر ہے کیا کر رہی ہے یہ پورا آپ کو منٹرائی کر رہی ہے آٹی اے دپارٹمنٹ ٹھیک ہے جی تو یہ باون ہزار پیہ آپ کا اس کا خرچہ آگیا اچھا جی اب آتے ہیں کار پرائز کے حساب سے ایک کار جو ہے وہ ایک لاکھ پچانویں ہزار کی گاڑی ہے ایک لاکھ اس کے بعد ڈرائیور ویزا جو ہے وہ آپ کو سات ہزار پانچ سو میں ملے گا ایک بندے کا ڈیڑھ لاکھ دھرم آپ کا وہ بنے گا بیس ڈرائیوروں کا اور اس کے بعد جی آتا ہے جی آٹی ایک کارڈ جو ہم پرمٹ جس کو بولتے ہیں وہ ایشو کروانا یہ تین ہزار پچانویں رپے اس کی فیس لگے گی سٹھ ہزار نو سو رپیا بیس ڈرائیوروں کے فیس لگے گی کیونکہ بیس گاڑی آپ نے لینی ہے تو زیادی بات ہے بیس ڈرائیور ابھی ایک ویزے کی میں بتا رہا ہوں ڈبل ویزا پھر اس کو ڈبل میں ہم کر لیں گے ملٹیپلائی ٹھیک ہے تو اس کا جو انشورس ہے سات ہزار آٹھ سو رپے بنے گا سات ہزار آٹھ سو رپے انشورس ایک بندے کی ہوگی اور بیس بندوں کی ہو جائیں گی ایک لاکھ چھپن ہزار ایک لاکھ چھپن ہزار تو جی ہمارا یہ ٹوٹل گرینڈ ٹوٹل یہ ہمارا ہو گیا پانچ لاکھ انچاسٹھ ہزار تین سو آپ نے اپنی کنٹری میں کتنے پیسے بنتے ہیں یہ تقریبا یہ پانچ لاکھ کے قریب ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب یہ گیم چلی جاتی ہے تو جو بھائی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس میں بینیفٹ کیا ہے اس کمپنی میں بنانے کا فائدہ کیا ہے فائدہ ایک تو یہ ہوگا آپ کو ویزیوں کے پرافٹ جو ڈریوروں سے آپ لیتے ہو سات ہزار پانچ سو اس میں سے آپ کو پرافٹ آئے گی اس کے بعد پھر آپ گاڑی لیتے ہو تو گاڑی آپ نے لینی ہے تو پندرہ سو روپے آپ نے پر گاڑی کا لینا ہے کمپنی جو چارج کرتی ہے وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کمیشن ہوتی ہے اوبر آٹی اے سے اوبر سے اور کریم سے جو ملتی ہے وہ تھرڈ پارٹی ہم کیونکہ ٹریکٹ اس میں کام نہیں کر سکتے اس کے بعد پھر آپ کے کانٹرٹ بینکوں کے ساتھ ہوتے ہیں بینک آپ کو پھر بینیفٹ دیتی ہے جو آپ گاڑی انسٹالمنٹ میں لیتے ہو تو پھر آپ کیش پہ گاڑی لے لو آگے آپ ڈریوروں کو انسٹالمنٹ میں بھی دے سکتے ہو آپ کو اس میں بھی پرافٹ آتی ہے تو اس لحاظ سے ماشاءاللہ جو آپ نے ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ لگا کے پانچ لگا کے تو آپ ماشاءاللہ ایوری منت آپ تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار پر مہینہ آرام سے یعنی کہ اس سے بیس ہزار لگا لو تیس ہزار لگا لو درم یعنی کہ آپ ایزی کما سکتے ہو بیس گاڑیوں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ ساری ڈیٹیل جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کا ٹوٹل بھی آپ اینڈ پر دیکھ لیں کتنا ہے تو یہ آپ کو ساری سمجھ میں آ جائے گی جی کیا حساب کتاب ہے ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا ویلوک بہت اچھا لگے گا تو انشاءاللہ اسی طرح آپ ہمیں پیار دیتے رہیں پیار بانٹتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو نیکس انفورمیشن بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ نے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہماری ویڈی ضرور شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے انفورمیشن لے کے آتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اوکے اللہ نکے بھائی السلام علیکم جی بھائی جن کے آلے ٹھیک اٹھائیں شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک تھا آگوں آج یہ ہمارے تین دو بھائی ہیں یہ ایک بھائی پشاور سے ایک وزیرستان سے یہ گاڑی پیک ریبرس کر رہے تھے تو انہوں نے بیک کیمرے میں مجھے دیکھا اور پہچان لیا کہ آپ تو بلوگر ہیں تو میں نے کہا جی بالکل جی ہم تو بلوگر ہیں تو یہ فین ہمارے انہوں نے سسکرائب کیا ہوا ہمارا چینل تو ماشاءاللہ یہ بہت خوش ہی ہے تو یہ بھائی صاحب نے میرا چینل دیکھ کے ماشاءاللہ گاڑی جوائن کی ہے کیوں جی آپ نے کیسا کام جا رہا ہے آپ نے کام تو اچھا جا رہا ہے بھی کچھ پندرہ بیس دنے ہوئے میں جوائن کی ہوئے ہیں جوائن کرنے سے پہلے میں آپ کی مجھے دیکھئے بلکہ آپ خوش ہے جی اس کام میں خوش ہے اللہ خمبر آپ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ پارٹنر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ دے ترقی دے یہ ایک ان کی یہ گاڑی ہے کالی والی اس بھائی کی گاڑی ہے یہ اور وائٹ والی وہ کھڑی آگے اور یہ ان بھائی کی گاڑی ہے ماشاءاللہ یہ چھاگے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کی ملازمت کرنے سے اپنا کام کرو وہ لاکھ گناہ بہتر ہے ٹھیک ہے سیزن میں آؤٹ سیزن میں کام ہنچ نہیں چھوٹی ہے لیکن حوصلہ مت آرے گا انشاءاللہ اللہ پر یقین رکھے گا حوصلہ دیا کریں دوسروں کو کیونکہ جو ہمارے ملک کے بھی حالات جا رہے ہیں تو پولیٹکس میں تو ہم جا نہیں سکتے کہ کیا ملک میں حالات ہو رہے ہیں تو بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے کوئی آدمی آگے نکل جائے آپ کی طرف سے تو آپ کا یہ سامنے لے کے نیکی ہے یہ بھی جو اکڑی ایسے یہ بھی ہمارے لئے نبیورس کے لئے کوئی سیزن دیرہ چاہے ہیں بس آپ لوگ بھی ابھی انشاءاللہ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے ہمارے لیموزین جوائن کریں بہت یہ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کے توڑا انفرمیشن بن جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں بس انشاءاللہ ملکہ سکتا ہے اس کے بعد سے جو آگے پروسس ہوتے ہو تو اپنی ہوئے کرتا ہمارے بس باقی نصیب کی بات انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے تو یہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ملکہ تھانکیو اللہ سیزن